سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفاؤں ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُقْتَارُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک قہدیہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والی وآلہی وآصحابه الكرام وابنه الكریم وبارک وسلم صلاةً دائمتاً سرمدن ابدا بَغَرْدَوِ بَلَا اُفْتَادَا كَشْتِي زیفانِ شَكِسْتَارَا تُو پُشْتِي بَحَقِ خَاجَةِ عُسْمَانِ حَارُونِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِينُ الدِّينِ چِشْتِي خَاجَةِ ہِند وَدَرْبَارَهِ آلَىٰ تیرَا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرَا عزیزانِ گرامِ وَقَار اور آج ہم ہمارے سلطان ہمارے بادشاہ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر آئے ہیں دنیا کے ہر خطے میں مسلمان آباد ہیں اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے ولی کی عظمت ہوتی ہے وہ اولیاء اللہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے لیکن اولیاء کاملین جس خطے میں بھی ہیں جہاں پر بھی ہیں وہ سب ہمارے تاج ہیں لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہم پر زیادہ اس لئے ہے کہ ہم ان کے ہم وطن ہیں ان کے اسی ہند میں رہتے ہیں جس کی سلطنت اللہ نے انہیں پچھلے آٹھ سو سالوں سے نواز رکھا ہے عزیزہ نگرامی یہ وہ غریب نواز القاب میں معین الدین سلطان الہن اتائے رسول خاجہ خاجگاں سیدنا حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجری بھی ہیں چشتی بھی ہیں اجمیری بھی ہیں اس مقدس بارگاہ میں ہم کچھ خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی طرف قرآن اعودیس کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں ابتدائی باتیں پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے صالح اور نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں ان بزرگوں کا ذکر کرنا ہمارے مقدر میں آیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں ذکر ان کا ہوتا ہے رحمت اللہ اتارتا ہے یہ حدیث پاک میں ہے اور قرآن کی طرف جب چلے تو قرآن نے ان کی ہی متعلق تو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے ال ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو پھر اس اجمیر کے داتا و خاجہ سے سچا ہمارے ہندوستان میں ہے کون ہے اور سچائی کیا ہے انہوں نے ہندوستان کو بتائی ہے یہ دو چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ ہم جب کبھی کسی ولی کی یاد منانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں نے آج افواپ جو پھیلا رکھی ہے یہ بریلویوں کا طریقہ ہے یہ بریلوی ارس منانے والے اولیاء کی باتیں کرنے والے ہیں کاش وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ عقیدہ بریلی کا نہیں قرآن کا ہے اور میرے مصطفیٰ کا ہے قرآن نے کہا اولیاء کا ذکر کرو اور ان کے ساتھ رہو اور قرآن تو یہ بھی کہتا ہے خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ان کے کوئی غم ہے اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جب ذکر کرو گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی اور رئی بات دشمنی کی تو سوچنا بھی مت من عادا لی ولی وقد آذنتہو بالحرب اللہ رب العزت خود فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں آئے میرے ساتھ وہ جنگ کرے مجھ سے لڑے یہ رب ذلجلال کو غبارہ نہیں کہ اس کے دوستوں کو کوئی سطح ہے اس کے محبوبوں کو کوئی پریشان کرے ایک بات یاد رکھنا اولیاء کاملین میں اکثر اولیاء تو بڑے جمالی رہے ہیں بہت ہی صبر و تحمل والے رہے ہیں کبھی انہوں نے پلٹ وار کسی پر نہیں کیا نہ زبان سے نہ حاج سے اکثر اولیاء کاملین لیکن ان کے کسی کو ہلاکت کی دعا نہ کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ انہیں ستا کر بچ جائے گا بلکہ رب ذلجلال کبھی ایسوں کو خالص چھوڑتا نہیں بلکہ وہ انتقام حقیقی اس انداز سے لیتا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ شخص عبرت بن جاتا ہے وہ شخص عبرت بن جاتا ہے جس نے بھی اولیاء کاملین کی دشمنی پالی اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں ایسا زلیل کیا کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے کہ عبرت کا نشان بن گیا ہے اکثر کو دیکھیں آپ یا تو نبیوں سے دشمنی کرنے والے زلیل ہوئے یا اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے والے زلیل ہوئے فیرون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سرکشی کرنے لگا تھا فقط ایک نبی کے زد میں نبی کی مخالفت میں موسیٰ علیہ السلام سے اسے حسد اور دشمنی پیدا ہوئی تو یہ اچھوں کی دشمنی جانتے ہیں آپ کہاں تک لے جاتی ہے اس کے عقیدے کی طرف لے جاتی ہے میں نے ایک مثال اس سے پہلے بھی بتائی تھی جب دشمنی ہوتی ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ کس ٹائپ کی دشمنی کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہو اور اس کے بعد پھر اس سے دشمنی ہونے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں میری اگر کسی ڈاکٹر سے دشمنی ہو گئی تو ہوتا کیا ہے انسان کی فطرت ہے ڈاکٹر تو ہماری نظروں میں گرا ہی گرا اس کی ڈگری بھی گر گئی اور ہم نے اس کی ڈگری کو نقار دیا کہ یہ کون سی ڈگری لے کے بیٹھا ہے جھوٹا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اپنی ڈگری کی سرٹیفکٹ دکھا بھی دیا تو دشمنی کی وجہ سے ہم اس میں آئیب تلاش کرنے شروع کریں گے کہ اس کی ڈگری میں یہ یہ خامی ہے اس کی ڈگری کمال کو نہیں پہنچی ہوئی دشمنی شخص سے تھی لیکن بڑھتے بڑھتے اس کی ڈگری تک پہنچ گئی ہے اب اس کے بعد اس کے بولنے سے نفرت اس کے چلنے پھرنے سے ہمیں نفرت دشمنی اس کے اخلاق تک لے جاتی ہے اور بہت اوپر تک لے جاتی ہے اسی لئے جیسے مثال کے طور پر ہم سے دشمنی کرنے والے میں تو مخالفت کرنے کی کھلی اجازت دیتا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کا حق ہے میں بھی انسان ہوں آپ بھی انسان ہیں مجھ سے اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق ہے ضرور اختلاف کریں مجھ سے لیکن اس اختلاف کو جب بڑھا ہوا دو گے تو ہوگا کیا صرف آپ کا اختلاف اور آپ کی دشمنی مجھ سے نہیں رہ جائے گی میری پڑی ہوئی قیرت سے بھی دشمنی ہو جائے گی کی ہوئی حدیثوں سے بھی دشمنی کرنے لگ جائیں گے ہمارے بیان کردہ تفسیر کو بھی تمہیں ایک بار گمراہی کہہ دو گے اور خود کافر ہو جاؤ گے یہ دشمنی ساتھ تک نہیں باقی رہتی بلکہ پھر اس کے کاموں تک بڑھ جاتی ہے اسی لیے فیرون نے کیا کہا موسیٰ اگر خدا تعالی مجھے خود بتا دیتا کہ میں تجھے پالتا ہوں تو میں مان لیتا لیکن موسیٰ کا وہ خدا ہے اس لیے نہیں مانوں گا دشمنی موسیٰ سے تھی اس لیے موسیٰ کا جو خدا ہے میں اسے نہیں مانوں گا اس کے خدا کو میں کیوں مانوں تو دشمنی جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کے بڑوں سے اور اس کے پورے سلسلے سے دشمنی ہو جاتی ہے اسی لیے جس نے بھی اولیاء کاملین سے دشمنی کی ان کی لمبی چوڑی فہرس ہمارے پاس ہے تو پھر انہوں نے تمام اولیاء کو ان کے مرشیدوں کو ان کے مشایخ کو ان کے نصب کو گالیاں دینا شروع کیا جیسے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے جس کو نسبت ہوئی اب ان کے نام کے برے مانے وہ تلاش کرنا شروع کیا خاجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے موہین کا مطلب یہ ہوتا ہے دشمنی کسی ولی سے تھی اور وہ ان الفاظ کی تحقیق میں چل پڑا اور نادان ایسے مو کی کھایا اور دھوکہ کھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمنی کر لیا جب کہا جائے کہ عطائے رسول بھی ہیں وہ تو سیدھے کیا کہنے لگا کہ رسول نے اگر انہیں عطا کیا تو رسول بھی سہی نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین دشمنی کہاں سے کہاں تک لے گئی اسی لئے سوچ سمجھ کر کے کسی سے اختلاف کرنا کہ کہیں تمہارا اختلاف تمہیں خدا کی دشمنی تک نہ لے جائے رسول کی دشمنی تک نہ لے جائے اولیاء کاملین کی گستاخی اور ان سے دشمنی میرے عزیزو یہ ہماری ہلاکت کا سب سے بڑا راستہ ہے جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ رہو تو اسی میں آفیت ہے اب آج ہم اس شہینشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں تھوڑی دیر کے لئے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر محللہ پہنچا دوں گا اور تصور میں تمہیں غریب نواز کا روزہ مبارک نظر آ جائے گا اور ہم صرف اجمیر نہیں ان کے آبائی وطن پہنچتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو کی ولادت باسعادت ہوئی سنجر کا و علاقہ غریب نواز کے والد اگرامی سید غیاس الدین رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی والدہ بی بی ام الورا دونوں حافظ قرآن تھے دونوں عالم تھے ماں بھی اور باپ بھی اور یہ تقریباً پانچ سو سیتیس ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے سنجر کا علاقہ مشہور تھا پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تحجد نہ پڑتا پورے گاؤں میں اس سنجر میں جہاں پر غریب نواز کی پیدائش ہوئی پورا علاقہ تحجد گزار تھا تحجد میں کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی اس میں وہ لوگ کمپیٹیشن کرتے تھے سبقت لے جاتے تھے ایک رات ایسی آئی تیرہ رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے تیرہ رجب کی تاریخ تھی اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میرے تحجد قضا ہو گئی سوئے ہوئے تھوڑی سی آنکھ کیا لگی کہ آنکھ کھلی تو دیکھا روشنی ہے اور جب صبح کی روشنی آگئی تو تحجد کا وقت ختم ہوا سنجر کے علاقے میں یہ خبر پھیلی اور جتنے متحجد تھے جتنے تحجد گزار تھے سبوں کو ظاہر سی بات ہے وہ بزرگوں کا تعل میل بہت اچھا تھا کہ ایک عبادت کرتا تو دوسرے کو اٹھا بھی دیتا تھا دوسرے کو تعاون بھی کرتا تھا سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہے کیا حال ہے اس میں موجود کئی عمر دراز بزرگوں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سے غفلت ہوئی لیکن یہ اجالہ کچھ اور بتا رہا ہے وہ سب سنجر کی جامعہ مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا جامعہ مسجد کے خلف میں قریب میں ایک گھر پر آسمان سے جھمہ جھم نور کی روشنی برس رہی ہے نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے اور وہ گھر پتا کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے بی بی ام الوراہ کا گھر ہے تو کئی تحجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالہ اور ان کے گھر سے اجالہ ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاس الدین کا دروازہ کھلا ایک دایا باہر آئی اور مہین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنا ہے حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا رات آدھی ہے اور تحجد پڑھنے والے اس گمان میں آگئے تھے کہ صبح ہو گئی اور ہماری تحجد قضا ہو گئی لیکن پتا کرنے پر جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے بلکہ یہ کوئی اور صبح مہین الدین لے کر آیا ہے کفر کے ظلمات میں شرک کے اندھیریوں میں مہین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لائیا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرہ چھایا ہوا تھا کفر کا اندھیرہ شرک کا اندھیرہ جادو کا اندھیرہ بدعات کا اندھیرہ خرافات کا اندھیرہ لیکن جیسے ہی یہ چاند تھلو ہوا انہیں اندھیریوں میں خوف نبے لاکھ کو روشن بھی کر گیا عزیز علی گرامی مہین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد ان کے والد ان کی اہلیہ سے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں ام الورا سے بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے ام الورا کہتی ہیں مشورہ چل رہا تھا شوہر بیوی میں تو ماں کہتی ہے سرکار غریب نواز کی ہمیں مشورہ کی ضرورت نہیں بلکہ میں اس بچے کے حمل کے دوران کئی بڑے مشائخ کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے مبارک بادی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تیرا پیٹ حسن ہو تیرا مولود حسن ہو حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت جمال والا تو یہ مشائخ نے میرے حمل کے دوران مجھے رات میں کئی ایسی خوشخبریاں سنائی تھی کہ تیرا پیٹ تیرا شکم حسن ہو اور تجھ سے پیدا ہونے والا حسن ہو حسن کا مطلب خوبصورتی تو کیوں نہ ہم ان مشائخ کے اسی بشارت پر بچے کا نام حسن رکھتے ہیں اور پھر جب ان دونوں نے حسن نام رکھا تو غیر سے ندا آنے لگی حسن موین الدین حسن موین الدین یعنی یہی حسن ہے جو دین کی مدد کرے گا موین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا اب یہ بچپن کی آپ کی ولادت کے بعد پرورش جو ہوئی اب اس میں بتانے کی چندہ ضرورت نہیں آپ کو میں بات بتا دوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول ہے سیدہ کائنات فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام زین العابدین یہ جو سلسلہ چلا ہے اور سیم ٹو سیم سلسلہ جو غوث پاک کا ہے وہی سلسلہ سرکار غریب نواز کا ہے سیم اور رشتے میں آپ کو میں بتاؤں غریب نواز کی ماں حضرت بی بی ام الورا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی چچیری بہن ہے وہیا کہ سرکار غریب نواز غوث پاک کے کیا لگے بھانجے ہوئے بی بی ام الورا غوث پاک کی بہن ہے چچا کی بیٹی ہے اور حضرت غوث پاک کا جو حسینی سلسلہ ہے باپ سے وہ حضرت خاجہ موین الدین کی ماں سے حسینی سلسلہ ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ ماجدہ سے حسینی سلسلہ ہے اور ان کا والدہ ماجدہ کا سلسلہ حسنی ہے دونوں میں اتنی مشابہت ہے کہ وہ حسنی اور حسینی سید ہیں اور یہ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں نجیب الترفین ہے اب ایک اور روایت یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد آئے آپ کے والد آپ کے دادا آپ کے پردادا لے کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے داداؤں میں جتنے بھی تھے سب کے سب عالم باعمل اور متقی پرہزگار اللہ کے ولی گزرے اس میں سے ایک بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے ہر ایک اپنے وقت کا قطب ہے ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت جس گھر میں کتبوں کے ذریعے سے اکتاب کے ذریعے سے آئی ہو تو پھر اس کی تربیت کی شان سے ہو رہی ہوگی آپ بچپن میں ہی حافظ قرآن بنے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ قرآن کی تلاوت کہیں پر بیٹھے قرآن پڑھتے تھے گھر میں بیٹھے قرآن باہر بیٹھے قرآن ان کے والد جب آپ کی عمر مبارک چودہ سال کی تھی فرماتے ہیں مہین الدین کو کہیں پر بھی کسی کام پر لگایا جائے وہ قرآن کی تلاوت میں رہتا اور کام خود بخود ہوتے رہتے تھے ایسا کئی مرتبہ ہوا اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب ان کی عمر چودہ سال کے قریب تھی وسال پاک ہے اور صرف ابھی ڈیڑھ سال نہیں ہوا تھا کہ والدہ ماجدہ بھی وفات با گئی آپ کی ویراست میں باپ کی ویراست میں سرکار غریب نواز کو صرف ایک چھوٹا سا بغیچہ انگوروں کا اور کچھ پھلوں کا اور ایک پنچکی آئی جس سے آپ اپنا گزر بسر فرما رہے تھے اور حال یہ تھا کہ بغیچے میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ملفوزات میں فرماتے ہیں ان کا کام تھا قرآن کی تلاوت اور اتنی مسہور آواز تھی اتنی پیاری دلکش آواز تھی کہ چلنے والے راستے پر رک جایا کر جائے تھے حتیٰ کہ غیر مسلم بھی غریب نواز کی تلاوت سننے کے لئے کھڑے ہوتے تھے قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ جب وہ بغیچے میں تلاوت کرتے ہیں رات کے وقت پورے بغیچے کی جھاڑو بھی لگ جاتی جو پتے گرتے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے صبح آتے سارا کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی نے فرمائے آخر میرا کام کرتا کون ہے مجھے کسی دن بغیچے میں جھاڑو جھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی اور روزانہ پتے گرتے ہیں درختوں کے یہ کبھی جمعنے کی نوبت نہیں آئی یہ سوچ کر کے آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج کی رات میں بغیچے میں ہی رکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جھاڑتا کون ہے کوئی تو ہوگا جو میرے صبح آنے سے پہلے ہی جھاڑو لگاتا ہے اور پتے جمع کر کے رکھتا ہے رات کا آخری پہر تھا صبح صادق سے پہلے اچانک بغیچے میں حل چل شروع ہوئی جھاڑو جھاننے کی آوازیں اور پتے جمع کرنے کی آوازیں ڈالیں ٹوٹ رہی ہیں جو سکھی ہوئی اور ایک جگہ جا کے جمع ہو رہی ہیں لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا ہے یہ کام ہونے لگا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی بے دار تھے جھاگ رہ تھے آپ قریب چلتے ہوئے آئے توجہ چاہتا ہوں آپ نے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے اگر میری کوئی اتنی مدد کر رہا ہے تو میرا دوست ہی ہوگا اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنی چاہیے آ جانا چاہیے سامنے جیسے ہی آپ نے آواز لگائی اچھانک چھے لوگ وہاں پر نمودار ہوئے چھے ایسے بزرگ تھے ان کی حیت شکلیں بہت ہی عالی قسم کی اور بہت ہی انچی سرکار غریب نواز نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا پوچھا آپ حضرات ہیں کون تو انہوں نے کہا ہم سب جنات ہیں جنات ہیں ان کی عمریں کئی کئی سو سال کی تھی کہا کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ اس باقیچے میں آتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا برسوں سے سن رہے ہیں اور آپ کا سن سن کر کے ہمارا قرآن صحیح ہو گیا ہے ہم قرآن پڑھنے میں تجوید میں غلطیاں کرتے تھے جب سے آپ کی تلاوت قرآن ہم نے اس باقیچے میں سنی ہماری تلاوت صحیح ہوئی ہماری تجوید صحیح ہوئی اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں استاد کا اتنا عدب و احترام تو کرنے کی حق ہمیں بنتا ہے آپ کے باقیچے کی اگر ہم رکھوالی نہ کریں تو پھر کون کرے ہم آپ کے شاگرد ہیں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے اس طرح سے یہ بچپن کے حالات ہیں سرکار غریب نواز کے لیکن کوئی چیز آپ کو غرور اور تکبر میں کبھی مبتلا نہیں کی جسے کوئی جن آ کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہارے کام میں کر دیا کروں گا وہ پھر فقر سے کیا کیا سوچ لے گا اب تو جنات میرے قبضے میں ہر ڈراؤں سب کو جس کے پاس ہے نہیں وہ جھوٹا بابا آ کر کے یہ لوگوں کہتا ہے جنات ہے میرے پاس جنات ہے ہمارے پاس عجیب و غریب بات ہے سرکار غریب نواز رضا و تعالیٰ نو کے سامنے ان کے ہزاروں مریدین جنات میں تھے لیکن کبھی غرور نہیں آیا کبھی تکبر نہیں آیا اور پوری زندگی پاک میں کبھی آپ نے جنات کی مدد نہیں لی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں کے بعد کا مرتبہ دیا ہے تو اللہ نے جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تم سے جو عدنہ ہیں ان سے کیوں خدمت لوں اپنی حیثیت وہ بناو کہ جنات خود تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائیں اور وہ سرکار غریب نواز رضا و تعالیٰ انہوں نے توجہ کی نظر بھی نہیں فرمائی ان کی اوپر کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے کام میں لگے رہو دو چار دن گزرے تھے کہ آپ کی عادات جو خصلتیں سیرت نگاروں نے لکھی ہے پڑی پیاری عادتیں کئی ایسے اخلاق جس کو کہا گیا ہے تخلقو بی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو ڈھال لو اللہ کے اخلاق کیا ہیں اخلاق کا لفظ یہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے ان چیزوں کو ڈھال لو اپنی زندگی میں حضرت موین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادتوں میں بچپن سے غریب نوازی رہی ہے چھوٹی عمر سے یہ یہاں تک کہ چھوٹی عمر میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کی غریب نوازی کیسی ہے ایک دن باغیچے میں کام کر کے تھک کر بیٹھے تھے کہ ایک کوئی بزرگ آئے آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ملے گا جلدی سے اس درویش کو بٹھایا مدد کرنا آپ کی فطرت میں تھا بٹھایا اور بٹھا کر کے ایک انگور کا خوشہ توڑ لائے اور لا کر کے انہیں بڑے عدب سے دھل کر کے ساف کر کے ایک انگور پیش کرتے تھے جیسے کوئی اپنے عزیز مہمانوں کے لئے کرتا ہے اب جب انگور کے خوشے تناول کیے اس بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام حسن ہے اور لوگ مہین الدین بھی کہتے وہ بزرگ چونک گئے اور اس کے بعد انگور کے خوشے کھاتے کھاتے وہ رک گئے کہا میں آج مقصد کو پہنچا ہوں آج میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوں کہا کی کیا مقصد کو پہنچے آپ ہیں کون انہوں نے کہا ویسے تو میرا نام ابراہیم قندوزی ہے لیکن لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں مجذوب تھے وہاں دیوانہ کہتے ہیں اور بچے مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ہوں بھی دیوانہ اس بزرگ نے کہا تو حضرت غریب نواز کی یہ بچپن کے حالات ہے پوچھا آپ دیوانے ہیں تو کس کے تو حضرت ابراہیم قندوزی جو آئے تھے مجذوب انہوں نے کہا میں حاجی شریف زندانی میرے مرشد کا دیوانہ ہوں اور انہوں نے مجھے دیوانگی کی حد تک پلایا ہے اور چھوڑ دیا اور مجھے ایک روٹی دی تھی اور اس روٹی کو یہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جب تمہیں ساتھوں عرش بغیر کسی تکلف کے نظر آنے لگیں تو آدھی روٹی کھانا یا آدھی روٹی کھا لینا اور آدھی روٹی اپنے پاس رکھنا ایک بچہ آئے گا مہین الدین حسن نام کا یہ اس کی امانت رہے گی میں اس آدھی روٹی کو پچھلے تیس سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں آدھی روٹی کو نہ روٹی سوکتی ہے نہ سرتی ہے میری جھولی میں ایسی ہے وہ روٹی اٹھائی عزت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں کپڑے پھارتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے غائب ہو گئے حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حجاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے یہ چشتی سلسلہ ہے کیا حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لئے بنا ہے تجھے سب پتا ہو جائے گا تو اسی کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے تجھے سب معلوم ہو جائے گا اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں غائب ہو گئے وہ آجی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی نانگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نپن چکی میں اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے لیکن اب بے قراری اتنی بڑی آپ نے سوچا کہ اس دنیا افہانی میں رکھا کچھ نہیں ہے میں رب تبارک و تعالی کی قریب بڑھنے کے لئے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں علم دنیاوی علم ظاہری علم شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علم باطنی یہ تمام علوم کے لئے میں نکلتا ہوں وہ چودہ سال کی عمر ہے اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا پنچکی بھی بیچ دیا اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا تھوڑا سا اپنے کھانے کے لئے اور سفر کے لئے رکھا اور نکل پڑے کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے اقتاب اولیاء کہاں رہتے ہیں کچھ لوگوں نے بغداد کا نام لیا کچھ لوگوں نے سمرقند کہا کچھ لوگوں نے بخارہ کہا کچھ لوگوں نے نیشاپور کہا یہ بڑے بڑے ظاہر سے بات ہے اگر آج ہم سے آپ پوچھیں گے کہاں علم کا مرکز ہے تو ہم بھی دو تین چیزیں بتا دیں یا کوئی اور بتا دیں غریب نواز کو جب اولیاء کاملین کے مرکز کے بارے میں یہ تمام شہروں کا ایڈرس بتایا گیا آپ نکل پڑے آپ نے ارادہ کیا سب سے پہلے میں بغداد چلتا ہوں بغداد کے سفر پر نکلے کیسے اسی سنجر سے جب نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا گھر بھی نہیں کوئی چیز نہیں راستے میں سفر کے دوران آپ کو میں حیرت انگیز بات بتا دوں غریب نوازی کہتے کسے ہیں آپ بیچ راستے میں پہنچے تو ایک ایسا ویرانہ تھا بہت دور تک جنگل اور بیابان جہاں ہوں کا عالم تاری ہے کوئی بھی نظر نہیں آتا دو لوگوں کو دیکھا گدڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تھے وہ ڈاکوں وہاں بھیس بدل کر کے بیٹھتے تھے روز آنے جانے والوں کو رو دھو کر کے یا کسی طرح ڈاکہ ڈال کر کے مال حاصل کرتے تھے اس وقت جب سرکار غریب نواز کا گزر اس راستے سے ہو رہا تھا تو وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ان کے قریب آنے سے پہلے خود غریب نواز ان کے پاس گئے پوچھا اس بیابان میں آپ دو لوگوں کا تنہا رات میں بیٹنا کیا معنی رکھتا ہے انہوں نے کہا ہم در حقیقت اجنبی ہیں پریشان حال ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو دے دے اپنی جھولی میں سرکار غریب نواز کے جو جو کچھ کھانے کا رکھا تھا سب اٹھا کے ان کے سامنے رکھا وہ دونوں رہزن ڈاکو کھاتے رہے کھاتے رہے جب کھانا مکمل ہو گیا تو پوچھا کہ کچھ مال بھی ہے تو دے دے غریب نواز اپنی پونجی میں سے جو تھا نکال کر کے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ماف کرنا میرے پاس جتنا ہے میں دے رہا ہوں شاید آپ کی ضرورت پوری اس سے نہ ہو تو میرے بارے میں برا گمان مت کرنا کہ آپ کی ضرورت میں نے پوری نہیں کی یہ کہہ کر کے مال پورا دیا پورا دے کر کے یہ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری ضرورت پوری نہ ہوئی تو مجھے برا مت سمجھنا میری جتنی طاقت ہی میں نے دے دیا چھولی پوری جھٹک دی ان کے سامنے وہ دونوں رہزن ڈاکو نے یہ پورا مال لیا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں غریب نواز نے فرمایا بغداد کا سفر ہے وہاں سے نیشہ پور ہے غریب نواز کی یہ بات سن کر وہ دونوں کہنے لگے اے اجنبی مسافر تمہیں معلوم ہے بغداد یہاں سے کتنا لمبا سفر ہے کہا ہاں معلوم ہے ایک مہینے کی مسافت ہے ایک مہینے کا سفر ہے پیدل اور اس کے آگے نیشہ پور اتنا ہی آگے ہے غریب نواز سے ان دونوں نے کہا ایک مہینے کا سفر ہے آپ کی جھولی میں نہ کھانا باقی رہا نہ مال باقی رہا آپ کیسے آگے کا سفر تیک کریں گے غریب نواز نے پلت کر کے کہا اس بیابان اور ویرانے میں تم جیسوں کو مولا مجھ سے مال پہنچا سکتا ہے تو میرے سفر میں بھی وہی انتظام کرے گا تم یہاں بھی بیابان میں اور ویرانے میں بیٹھے ہو دیکھو آس پاس کس کا گھر ہے کچھ نہیں ہے لیکن تجھے رب نے کھلایا کہ نہیں کھلایا انہوں نے کہا یقیناً مولا نہیں کھلایا ہے کہا جو تمہیں مجھ سے کھلا سکتا ہے مجھے کسی اور سے کھلا سکتا ہے اس کے بعد وہ دونوں کی آنکھوں سے ایسے آنسوں جاری ہوئے دونوں نے توبہ کی قدم پکڑ لیا اور کہا ماف کریں ہم نہ اجنبی ہیں نہ مسافر ہیں ہم نے دھوکہ دیا ہے آپ کو ہم ڈاکو ہیں مال لوٹتے ہیں جو بھی یہاں سے گزرتا ہے کبھی اس سے میٹھی چپڑی باتیں کر کے اور کبھی زور زبردستی سرکار غریب نواز نے فرمایا بس تمہارے دل میں اب رب کی محبت آگئی ہے توبہ کرو اور جھاؤ یہ جو مال میں نے دیا دونوں نے کہا نہیں حضور آپ جا رہے ہیں سفر میں یہ مال رکھ لیں غریب نواز نے فرمایا اللہ رب العزت کی رب العالمین کی یہ شان ہے جب وہ بندوں کو دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا تو بندہ بندے کو دے کر واپس مانگیں یہ مولا کو پسند نہیں ہے میرے رب کو اچھا نہیں لگے گا اس لیے حبا جو ہوتا ہے وہ بخشش ہے اور بخشش دوبارہ مانگی نہیں جاتی آپ رکھ لو اسے غریب نواز نے واپس ایک پیسہ بھی نہیں لیا سفر میں چل پڑے بیچ راستہ رات کا آدھا پہر گزرا بھی نہیں تھا کہ ایک خاتون اس راستے پر اچانک وارد ہوئی اور کہنے لگی اے معین الدین حسن آپ مسافر ہیں علم دین کے آپ مسافر ہیں راہ خدا کے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے گھر میں آج ایک دن مان نوازی کو قبول کر لے قریب نواز نے اس بڑی عورت کے گھر مان نوازی کو قبول کیا کھانا کھائے رات گزاری صبح اٹھ کر کے چلے وہ دونوں جو رہزن ہیں وہ غریب نواز کے مریض بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو رات ایک بوڑی عورت کیا قیام کرتے دیکھا صبح جب وہ واپس وہاں سے چل پڑے ہم نے تھوڑی دور غریب نواز کو رخصت کیا واپس آ کر کے دیکھا تو نہ بوڑی ہے نہ گھر ہے کوئی مکان نہیں اس وقت یقین ہوا سچ فرمایا تھا مہین الدین حسن نے جو بیابانوں میں جنگلوں میں ہمیں کھلا سکتا ہے وہ مہین الدین کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے سرکار غریب نواز ربہ تعالیٰ نو کا یہ عالی توکل کچھ نہ ہو کر سفر پر چلنا میرے عزیزو یہ بولنا آسان ہے کرنا بہت بھاری ہے بہت مشکل کام ہے یہ سفر کے دوران سب چیزیں چھوڑ کر کہ نکلو تو پتہ چلے گا کہ سفر کسے کہتے ہیں ہم تو سارے انتظامات کے ساتھ ایک آج سفر ہماری زندگی میں ایسا آیا ہے مجھے تجربہ ہے میں اپنی تعریف کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت پتہ چل گیا کہ سفر کہتے کسے سفر کہتے کسے سارے کپڑے بھی جا چکے تھے سارا محل بھی جا چکا تھا اور ہم بھی علم دین کے راستے پر تھے اتفاق کی بات ہے میں یہاں سے نکلا تھا یہ صرف میں توقل کے لئے ارز کر رہا ہوں صرف زندگی میں ایسی بات آئی تھی میرا ارادہ جب ہوا تحقیق فی الفقہ فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بریلی معلہ ہمارے مرشد غرامی کی بارگاہ میں جانے کے لئے میں دبائی سے چراوی پڑھا کر کے آیا تھا اور اس وقت ابھی ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری بھی تھا میں بھی تعلیم کمپلیٹ ختم نہیں کیا تھا جاری بھی تھا لیکن بیچ میں جو رمضان آتا تو تراوی پڑھا تھے اور اچھے امدہ کپڑے وہ ایک پہلے سے چلا ہے ساری کپڑے جمع کر کے ایک بڑے سٹکیس میں رکھے اور پھر میری لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی تھی جو میں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اور کافی اچھی خاصی رقم بھی تھی اور یہ سب چیزیں لے کر کے جب میں پہنچا تھا تو رات کا وقت تھا سٹیشن پر مجھے یاد ہے چار بجے کے قریب ٹرین پہنچی تھی ہمارے برادر مکرم اور میرے استاد نے کہا بھی تھا کہ بریلی کا سٹیشن آبادی سے کافی دور ہے رات میں اگر پہنچو تو بار مت نکلنا صبح ہونے کا انتظار کرو اس لئے کہ ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر بھی ایسے حالات تھے تو اسی انتظام تھنڈیوں کے دن سے سٹیشن پر پلاتفارم پر بیٹھا رہا اور پورا سٹ کے ساری چیزیں میری ساتھ میں تھی تھنڈی بہت زیادہ لگ رہی تھی چار بجے روشنی نہیں آتی ایک چادر نکالا اور اوڑ کر کے بیٹھا ایک کٹے پر اترنے والے سارے مسافر چلے گئے ہم اکیلے بیٹھے رہے بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو تھنڈی میں چادر نے گرم کیا جھپکی لگی جاتی ہے اونگ آئی آنکھ بند ہوئی بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں سر رکھ کر کے تھوڑی دیر کے بعد سر جھٹکا اور جھنجلا کر کے اٹھا تو دیکھا نہ بیگ ہے نہ سٹکے سے کچھ بھی نہیں دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا رہا میں بھی طالب علم تھا سٹوڈنٹ تھا پورے پلاتفارم پر کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے پولیس سے جا کر کہا جو بیٹھے تھے ڈیوٹی پر ان کو ہم سے زیادہ اونگ لگی ہوئی تھی ہلا کر کے جب اٹھایا تو دل نے ہی کہا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ سو رہے ہیں میرا بیگ یہ کیا دیکھیں گے ویسے بھی انہوں نے مایوس کن جواب دیا اور واپس پلٹ آئے دل کھٹا ہو گیا تھا یہ تو ابتدا ہے یہاں آنے میں سارا لٹ گیا اب میرے خیال سے یہ اچھا شگون نہیں ہے لوگ تو یہی سوچتے ہیں پہلی راستے پر اگر کچھ ہو جائے تو سوچتے ہیں شاید اچھا راستہ نہیں ہوگا اس وقت خیالات عجیب عجیب طرح کیا آنے لگے اب یہ سفر میں ہیں کوئی جانکار پہچان کا نہیں تھا اتنا ایسی نوبت تھی کہ اسٹیشن سے مزارعالہ حضرت پر جانے کے لیے اب جو کچھ بھی رقم تھی وہ ایک آٹو کو دینے کے برابر کی تھی رکشے والے کو دینے کے برابر خیر ہم نے یہ سوچا کہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں یہ ہمارے لئے شاید شہر راست نہیں آئے گا واپسی کا ارادہ کر رہے تھے کہ مہن سے واپس آ جاتے ہیں دوسری جگہ دیکھ لیں گے تعلیم بعد میں سارا تو لٹ گیا پورے کپڑے پورا مال میری لکھی ہوئی کتابیں کئی طرح کی الگ خوشبویں سب چلی گئی تھی دل میں قلق ہوتا ہے واپسی کا ارادہ کیا تو اسی وقت دل میں یہ خیال آیا اتنی دور اتنے مقدس شہر میں آئے ہیں تو آلہ حضرت کی بارگاہ میں زیارت تو کم سے کم کر لوں فاتحہ پڑھ لو اور اس کے بعد واپس چلتا اب پڑھنا نہیں تھا زیارت کے لئے صبح صبح کی گھڑی تھی ازان ہو چکی اور غالباً نماز ہوئی تھی میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھا اور مازار پاک پہ حاضری کے لئے گیا تو ایک کاری صاحب خوش الہان اچھی آواز کے وہاں گنگنا رہے تھے اکثر ایسا ہوتا ہے مزارِ آلہ حضرت پر آلہ حضرت کی ناتیں پڑھی جاتی رہتی صبح شام میں جس وقت حاضری کے لئے گیا تھا کاری صاحب نات پڑھ رہے تھے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹی نیند ہے تیری متھی نیرالی ہے اور یہ سب اشعار وہ پڑھتے جا رہے ہیں میں فاتحہ بھول گیا وہ سننے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نات کہیں میرے لئے تو نہیں لکھی تھی ساری چیزیں زندگی سے ایک ایک کبھی آپ بھی سوچتے ہیں حضرت نے آج ہماری لئے بیان کیا ہے جب حالات سے کوئی چیز بات میچ ہوتی ہے تو ہر کو یہی خیال کرتا ہے کہ کیا کسی نے جا کر کہ کہا تو نہیں ان کو آج میرے ہی گھر کا سب بتا رہے تھے ہماری زندگی میں بھی ایسی چیز آئی تو جب اونات ختم ہوئی تو دل میں اتمنان ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے دل میں ایک دھارس بندھی اور اس کے بعد اس کے بعد جو حالات ہیں وہ مجھے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں اتنی سی بات ہے میرا ٹیسٹ تھا امتحان تھا مہلے کپڑے سفر کے انہیں کپڑوں میں جا کر امتحان کے لئے بیٹھا اور کسی سے کہنے کی کوئی جرد بھی نہیں تھی ہمت بھی نہیں تھی دوسرے دن جب ریزلٹ آیا تو سب سے پہلا نام میرا تھا اب سوچا کہ اب یہ پہلا سب سے پہلا نام کئی مداریس کے طلبہ وہاں پر ٹیسٹ کے لئے آئے تھے ہر داراللوم کے لوگ ٹیسٹ کے لئے آتے ہیں کئی سو میں سے ان کو صرف پانچ لوگوں کو چننا تھا سات لوگوں کو چننا تھا نام جب آیا اسی وقت مجھے بلائے ہمارے ایک استاذ گرامی کہا کہ مہلے کپڑے یہ ساری چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے سفر میں تمہارے ساتھ کچھ دھوکہ ہوا ہے میں نے کہا نہیں انہوں نے خود پکڑ کر کے مجھے شہر لائے اور شہر لے جا کر کہ انہوں نے کپڑے دلائے پورا سارا سامان دلا کر خود لے کر کے آئے استاذ ان کو خود اپنی فکر ہوتی ہے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ بھی پڑھانے کے لئے آئے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ذاتی رقم سے یہ ساری چیزیں کی لیکن وہ جو چند دنوں کا عرصہ گزرا اس وقت پتا چلا کہ سفر کہتے کسے سفر اس لئے کہ حدیث پاک میں اس سفر کس سکر سفر جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ آئے تکلیف اس میں ہوگی لیکن ابھی ہم بہت ساری انتظامات بہت سارے اسباب کے ساتھ چلتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا ایسی میں چلتے ہیں اور بہت شارٹ سفر ہو گیا ہے تو پتا نہیں چل پاتا ورنہ سفر تو سفر ہے اور وہ بھی جب مال کچھ بھی نہ ہو اور اسی سفر کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عابدی سبیلن فی الدنیا کعنک غریب اے بندے تو دنیا میں مسافر کی طرح جی ایسا جیو جیسے کہ تم مسافر ہو اس لئے کہ مسافر بہت سامان نہیں لیتا سب چھوڑ کر جاتا ہے اور سرکار غریب نواز رضاہ تعالیٰ نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا عمل کر کے ایسے دکھایا کہ سب کچھ چھوڑا اور پوری زندگی سفر کے حالت میں رہے پوری زندگی مسافر جیسا رہتا ہے ویسی رہے جو آپ نے سارا سامان بیچ دیا تھا رقم بیچی پھر ان کے راستے میں کون کھلاتا ہے کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس طرح سے بغداد مقدس جب پہنچے تو سرکار غوث پاک سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی اور روایات میں ہے کہ تقریباً ستاون دن تک سرکار غریب نواز غوث پاک کے ساتھ ایک ہی حجرے میں بٹھے رہے ہیں ایک ہی حجرے میں غوث پاک رضو اللہ تعالیٰ انہوں نے باہر نکل کر کے اپنے مریدین سے کہا اے لوگوں اسے جانتے ہو یہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں سب علاقے کا یہ مقتدہ ہوگا مقتدہ کہتے ہیں لیڈر کو راجہ کو آج بھی اسی لئے لوگ راجہ کہہ رہے ہیں اسی لئے کہتے ہیں غریب نواز کو غوث پاک نے فرمایا تھا یہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کا مقتدہ ہوگا لیڈر ہوگا اور ایسا مقتدہ انہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے گزرتے گئے گزرتے گئے لیکن وہ مقتدائی اور وہ لیڈرشپ کبھی ختم نہیں ہوتی وہ سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوتی سرکار غریب نواز اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکل کر پھر نیشاپور پہنچے وہاں پر کچھ لوگ آئے اور ان سے بزرگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے تو ایک بزرگ کا نام انہوں نے لیا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے حاجی شریف زندانی جیسے ہی نام سنا ہوں اچھل پڑے یہ کہا رہتے ہیں کہا بس نیشاپور سے آٹھ میل دور ہیں لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ حضرت خاجہ عثمان حارونی سے ملے کہا وہ کہا رہتے ہیں کہا وہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں اس لیے کہ خاجہ شریف زندانی آپ کسی کو ملتے نہیں وہ اندر ہو چکے ہیں زندانی کہتے ہیں قیدی کو قیدی کو حاجی شریف رحمت اللہ تعالیٰ پوری زندگی اپنے آپ کو قید خانے میں رکھ دیا تھا قید خانہ جیسا ہوتا ہے ان کو زندانی کہتے ہیں قیدی کی طرح رہے اس لیے کہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا دنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے تو یہ اولیاء ایک ایک حدیث کو لیتے تھے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے قیدی بن کر کے رہے سرکار غریب نواز اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں مدینہ طیبہ میں خاجہ عثمان حارونی کا بول بالا تھا اس وقت وہ بڑے شیخوں میں گنے جاتے تھے ایک مقام پر آپ درس دے رہے تھے خاجہ عثمان حارونی حضرت خاجہ غریب نواز اللہ تعالیٰ نے اس حجرے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹ گئے وہاں بڑے بڑے مشایخ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تربیت میں تھے خاجہ عثمان حارونی آنکھ بند کر کے وہ بیان کرتے تھے وہ توحید پر بیان کر رہے تھے اچانک آنکھ کھولی گئے اور کہا گلستان توحید کا کوئی چمکتا ہوا ستارہ مجھے میری محفل میں دکھ رہا ہے توحید کا کوئی علم بردار میری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے آنکھ کھولی اور محفل سے اٹھے اور اس کونے پر جا کر غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا مرحبا مرحبا آؤ ہماری گدی پر بیٹھو اجنبی تھے غریب نواز انہیں وہ پکڑ کر کے لائے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین صرف ظاہر کو نہیں دلوں تک کو دیکھتے ہیں ان کی نگاہیں اندر تک کو دیکھتی ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کو لایا اور اپنی گدی پر جب بٹھانا چاہے تو آپ کا جسم کانپنے لگا حضرت خواجہ عثمان حارونی نے کہا کہ تم میں نے جو بیان کیا ہے اس ادھور بیان کو مکمل کرو توحید پر بیان کر رہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز ان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے اور باقی توحید پر جب بیان کرنے لگے اللہ اکبر روایت میں ہے کہ جتنے اس مجمع میں بیٹھے تھے مشایخ سب کے سب وجد میں رب العالمین کی بارگاہ میں مح ہو کر اپنے کپڑے پھاننے لگے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے بیان پر تب آپ نے حضرت خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اب میری زندگی کا اختتام آ چکا ہے جس کا انتظار مجھے تھا وہ پہنچ چکا ہے جس کی امانت میں پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا موین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے کہا آسمان دکھ رہا ہے زمین کی طرف کہا زمین دکھ رہی ہے کہا جاؤ اور ہزار بار درود پڑھو ہزار بار استغفار ہزار بار قل ہو اللہ یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان حارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے کہا غریب نواز نے یا خواجہ عثمان حارونی مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان آسمان اور صدرت المنتحہ عرش خدا نظر آرہا ہے زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے کہا زمین کے ساتو طبق اور تحت سرہ تک مجھے نظر آتا ہے جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے تو اس مورید پیر کامل نے مورید کامل کو صرف دو انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل تے کرا دیا اور اس کے بعد ایک چار ترکی ٹوپی ہوتی تھی سلسلے چشتیاں میں اب تو سلسلے چشتیاں کے وہ بزرگ ہیں کہاں ہوں گے یقیناً ہوں گے لیکن آپ مجاوروں کو سلسلے چشتیاں کے بزرگ مت سمجھ لینا مجاور الگ چیز ہے بزرگ الگ چیز ہے مجاور کہتے ہیں آس پاس رہنے والے کو یعنی جو بھی آس پاس رہتے ہیں ابھی جیسے آپ سب میرے مجاور ہیں میں آپ کا مجاور ہوں یعنی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے پورے پاک سائٹ والوں کو اپنا مجاور بنایا مجاور پڑوسی کو کہتے ہیں پڑوسی تو بہرحال غریب نواز رضاہ تعالیٰ انہوں کا سلسلے چشتیاں جو ہیں اس میں ایک چہار ترکی ٹوپی دی جاتی چہار ترکی ٹوپی کیا ہے وہ حضرت خاجہ عثمان حارونی رضاہ تعالیٰ انہوں نے وسیعت کر کے دی ہے ترک کا مطلب چھوڑ دینا ترک کرنا چھوڑ دینا سب سے پہلی چیز ترک معاسی ہر طرح کے شبہ اور حرام چیز کو بھی ترک کر دینا ایک ترک دوسرا ترک ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی ترک کر دینا سوائے زندگی گزارنے کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سارا گھر بنانا گاڑی بنگلے یہ ساری چیزیں یہ ترک دوسرا ترک تیسرا ترک آخرت کی زندگی کو بھی ترک کرنا اس میں لکھا گیا ہے حالانکہ سب جگہ مقصود ہے کیا آخرت لیکن سلسلہ چشتیاں میں فرمایا گیا آخرت کا ترک یعنی تمہیں روز محشر کا وہ خوف نہ ستائے سورج کے قریب ہونے کا ڈر جہنم کے ہولناک ہونے کا ڈر زمین کے پیتل اور تعمے کا ہونے کا ڈر یہ سب ڈر نکلے آخرت کو اگر یاد کرے تو صرف اپنے خدا کے لئے صرف میرے رب العالمین کے لئے باقی سب چیزیں ترک تین ترک اور چوتھا ترک ہے خواہشات نفس فرماتے ہیں جو چیز تمہارا نفس پسند کرے اسے ترک کرنا وہ کہتے ہیں جب چار یہ ترک کوئی کر دے تو اسے سلسلے چشتیاں کی چار ترکی ٹوپی پہنائی جاتی وہ حضرت خاجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں ماذ اللہ رب العالمین کوئی نیتا جائے لیڈر جائے اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں چار ترکی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشایخ نے لکھا ہے کہ وہ چار ترکی ٹوپی پہننے والا سلسلے چشتیاں میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائے اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا ہے جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی چار ترکی ٹوپی اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو یہ خرقہ خلافت ہے بہرحال حضرت خاجہ غریب نواز رضا تعالیٰ نو مدینہ تیبہ میں اپنے شیخ اپنے مرشید کی بارگاہ میں دھائی سال تک رہے آپ کے مرشید گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے روز دیدار کرتے وہ کیوں نہ دیدار کرے ان کے وہ دادا بھی ہیں ان کے وہ نانا بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے مدینہ میں اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا موائین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا بے اختیار رونے لگے زارو قطار رونے لگے کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا کہا نا خطا نہیں بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے یہ بھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرقین کی سخت گیر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا راستے دکھا ہے اور پھر فرمایا کہ اے موین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا یہ کہہ کر کہ میرے آقا نے اجمیر مواللہ بھی دکھایا اسی لئے عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے کیوں اس لئے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے اجمیر مواللہ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے اب بس یہ اللہ حوالوں کی واتھی ایسی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لئے روانہ ہوئے اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا کئی مشایخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالی لاہور آئے وہاں پر آپ نے فقیر آپ کے ساتھ ہوئے ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندووں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے اور ان کی تانہ شاہی بادشاہی ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرائیہ بھی یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر جاتا تھا کئی حملوں میں ایک وقت یہ آیا کہ ایک لاکھ کی فوج لے کر کے وہ آیا لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا اور اس وقت ڈلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا شہاب الدین غوری یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز سات یا آٹھ فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور آٹھ فقیر ادھر آ رہے ہیں بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر درویشوں پر روک لیا اپنی فوج کو کہا انہیں لیاؤ چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں اللہ والے دیکھتے ہیں بھلا اللہ بھلا اللہ آیا گیا بادشاہ کے سامنے حضرت خواجہ غریب نواز رضا اتالہ اور چند فقیر تھے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے کہاں چلے ہو حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور ورمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات کہے بادشاہ زوردار کہکہ لگا کر کے فوجیوں سے کہا دیوانہ آگیا دیوانہ آگیا کہا کہ کہا چلے ہو ہندوستان فتح کرنے یہ دیکھو میرے پیچھے ایک لاکھ کی فوج ہے اتنے ہاتھی گھوڑے سازو سامان ہتھیار یہ سب لے کر کئی بار میں نے حملے کیے وہاں کی حکومتیں وہاں کے راجے وہاں کے مہاراجے بہت سخت گیر ہیں شکست ہمیں ہر بار ہمیں ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تم مات فقیر مل کر کے کہہ رہا ہندوستان پتہ کرنے چلے حضرت خازہ غریب نواز ردہ تعالیٰ نے اس کی سخت باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنے فقیروں کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا چلو چلو چلتے ہیں اور پھر کہا اے بادشاہ غوئی شاہ بھدی فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تجھ بھی جاتا ہے اسی فوج کے بھروسے پہ جاتا ہے اور موین الدین صرف اللہ کے بھروسے پہ جا رہا ہے میرا رب وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور جب وہ چاہے کسی کے قدم کو کہیں پر بھی جمع دے وہ الفاظ تاریخی تھے آج بھی وہ الفاظ کی گونج ہر جگہ نظر آتی ہے اسی موین الدین چشتی نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہوں وہ بھروسہ اتنا کامل تھا کہ کوئی کچھ بھی میرے غریب نواز کا بگاڑ نہیں سکا ہر طرح کی کوششیں ہوئی بھی لیکن آپ کے قدم کو کوئی ذرا برابر ڈگمگا بھی نہیں سکا عزیزہ نے گرامی یہ توقل غریب نواز کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زندگی کے کام و کاج اللہ کے بھروسے پر کرو رب تعالیٰ کی ذات پر چھوڑو کوئی کیا بگاڑے گا کسی کی کیا مجال ہے کیا حیثیت ہے ظاہری طور پر کوئی اگر کچھ تکلیفیں پہنچائے تو یہ ہمارے آزمائشوں کا دور ہوتا ہے رب تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو پہلے اسے آزمائش سے گزارتا ہے انتہانات سے گزارتا ہے حضرت خاجہ غریب نواز رندہ تعالیٰ کی سیرت پر بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں آج مختصر سے آپ کو گھیر دوں اج میرے معلہ پہنچے تو یہاں بہت سارے مقابلے بھی ہوئے جادوگروں سے اور بہت سارے راجوں سے کبھی انہوں نے پانی روکا کبھی کھانا روکا کبھی آپ کی جھوپڑیاں اجار دیں کبھی پتھر آپ کے اوپر ڈالے سب کر کے دیکھ لیا لیکن وہ فقیر جہاں بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا وہ درویش جہاں پر تھا آج تک ہے یہ لوگوں کو ان سے بھی سبق لینا چاہیے پانچ سال کے بعد جو بار بار ہاتھ دیکھ کر کے اوٹ مانگنے آتے ہیں بھیک مانگنے آتے ہیں کچھ بھی دکھا دکھا کر کے ابھی تک تو لوگ کرنٹ کی بات کرتے ہیں ہم کرنٹ دیں گے آپ کو یعنی پبلک سمجھتی نہیں ہے کرنٹ دیں گے کا مطلب ہے شاک دیں گے یعنی وائر لگا دیں گے تم اوپر سے نیچے ہل جاؤ دیہاتوں والے بہت سارے بیچارے خوش ہو جاتے ہیں ارے اس بار کی حکومت آ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے چوبیس گھنٹہ کرنٹ دے گی چوبیس گھنٹہ کرنٹ دے گی انہیں پتہ نہیں ہے بیچاروں کو یہ کرنٹ کون سا دینے والے ہیں پوری باڈی پر کرنٹ لگائیں گے اور اتنا ہلو گے کہ پانچ سال تک ہلتے ہی رو اب پھر کرنٹ دیں گے ابھی چند مہینوں کے بعد ہاں دیکھنا الیکشن کے مددوں میں یہی ہوتا ہے ہم آپ کو بجلی دیں گے کرنٹ دیں گے پانی دیں گے یہی سب یہ بہت پرانے وعدے ہو گئے کچھ نیا لانا چاہیے اور شاید اس بار کی جنریشن ان کو ووٹ دے گی یہ کہنے پر کہ ہم آپ کو آئی فون دیں گے ہو سکتا ہے یہ بھی مدد آئے ہیں لیکن میرے ذرکار غریب نواز نے کسی کے سامنے کوئی ایسی بڑی بات کہہ کر کہ حکومت مانگی نہیں کبھی کسی پر ظلم کر کے یا کسی کو مار کر کے اپنا تخت بچھایا نہیں یا اپنی کرسی بٹھائی نہیں یہ تو رب زلجلال نے انہیں بٹھایا ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکا کرسی اور چاہے کوئی بھی آئے لیکن وہ سر جھکا کر آج بھی اس بادشاہ آزم کے دربار میں پہنچتا ہے انگریزوں میں جب یہاں دو سو سال تک تھے ایک بڑا مشہور رائٹر ہے انگریز تاریخ لکھتا ہے وہ واپس انگلینڈ جا کر کے ایک کتاب لکھا ہے اور کہا ہے ہندوستان میں بہت عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھا ہے تاج محل ہے فلا محل ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں لیکن ایک بہت انہونی بات مجھے نظر آئی اس تاریخ میں وہ لکھتا ہے کہ راجستان کا علاقہ اور اجمیر ایک شہر ہے وہاں پر ایک قبر بنی ہے اور وہ سب پر حکومت کر رہی ہے اس انگریز نے لکھا ہے کہ ہم نے زندوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے اس کی نظر میں قبر ہے لیکن ہماری نظر میں وہی جنت الفردوس ہے یقیناً وہ عالی مقام پر پہنچے ہوئے جنت الفردوس میں عزیزہ نگرہ میں سرکار غریب نواز ربہ تعالیٰ نو کی حکومت جو دلوں پر قائم ہے ہم میں سے کون انہیں دیکھا ہے ہمارے باپ داداؤں میں سے کون انہیں دیکھا ہے لیکن نام آتے ہی کیسے محبت سے ہم جھوم جاتے ہیں کیسے عدم ہمارے اندر آتا ہے اس بات کو یاد رکھنا کہ محبتیں دلوں میں ڈالنا انسانوں کا کام نہیں یہ رب العالمین کا کام ہے اللہ رب العزت جب کسی کو زندہ رکھنا چاہے صدیان گزر جائیں گی لیکن اس کا نام باقی رکھے گا اور کسی کو مارنا چاہے کل مرا ہے آج بھول جاؤ گے سال نہیں بیٹھے گا کہ اس کی قبر کی تختی بجھ جائے گی لوگ گزرنے والے اب فاتحہ پڑھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے جب کسی کو مولا بھولانا چاہے ایسے بھولاتے گا کیا ہندوستان کی تاریخ میں ایسے بڑے بڑے بادشاہ نہیں آئے میں سب کی بات کر رہا ہوں چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں جنہوں نے نفع کا کام کیا انہیں اللہ نے ہمیشہ باقی رکھا اور جنہوں نے تکلیف پہنچائی اور کچھرے کا کام کیا ہے انہیں اللہ تعالی نے زلیل کیا اور برباد کیا کچھ لوگوں کے نام اگر برائی سے آج لیے بھی جاتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ تم ایسے نہ بنو عزیزہ نگرہ میں وقع سرکار غریب نواز کہ بابا فرید الدین گنجے شکر فرماتے ہیں میں نے تقریباً بیس سال غریب نواز کو دیکھا ایک بار بھی آپ کو غصہ آتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی غصے میں کسی کو بات کرتے نہیں دیکھا جب کبھی کوئی آتا حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی قتل کرنے کی راتے سے چھوری اندر لے کر آیا ہے زہر میں اچھی طرح سے بجھا کر کے اور محفل میں بیٹھے ہیں اور لوگ اٹھتے گئے سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا میاں جس کام کے لئے آیا وہ کام پورا کر لو آپ جس کام کے لئے آیا وہ پورا کر لو اس کے ہاتھ پہر کانپنے لگے یہ کشپ تھا سرکار غریب نواز کا جو دل کی حالت کو جان لیا کہا اٹھو جس کام کے لئے تم آیا وہ پورا کر لو اٹھا تو چھوری گر گئی کانپنے لگا حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور چھوڑی دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا کہیں تمہارا دل ٹوٹنا جائے اور یہی وہ محبت کے جملے تھے جو اس کا دل پگھلا گئے اور ایسا مرید ہوا کہ زندگی بھر غریب نواز کے ساتھ رہا اور آپ نے اسے حج بھی بھیجا اور حج کے دوران اس کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں اس کے دفن بھی ہوا جس نے قتل کے ارادہ کیا یعنی سچ بتاؤ کہ غریب نواز کی سیرت سننے کے بعد میرے آقا کی یاد آتی ہے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا حال ہے بچپن میں چھوٹے سی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بہت اچھے خوشحال گھرانے میں تھے جب آپ عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رو رہا تھا عیدگاہ میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر کیا بات کی کہا کہ دیکھو آج عید ہے ایسا کرتے آدھا آدھا کر لیتے آدھے میرے کپڑے تم لے لو آدھے تمہارے کپڑے مجھے دے دو اپنے آدھے کپڑے اسے دے دیئے جب بہ اسے دیا نیچے کی تیبن یا جو بھی رہی وہاں اپنے امدہ قسم کی پہنی اور پھٹا ہوا اس کا کپڑا اپنے زیبتین کر لیا اور اپنا اس کو دیا اور کہا یوں مجھ سمجھنا کہ میں سب دے دیا آدھا تیرہ آدھا میرا دونوں ہم برابر برابر ہیں یہ بچپنے کے حال میں غریب نوازی اسی لئے غریب نوازی جو ہے آپ کی پیدائشی تھی اور یہاں پر حال یہ تھا سرکار غریب نواز رضا تعالیٰ عنہ کے دربار علی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے وہ کہتے جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لئے آپ مسلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو کبھی غریب نواز نہ مسلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کے کتنا لیا ہے میں ان کے مسلح کے نیچے سے جتنا مال ملتا تھا سب لیتا اور ضرورت کے بھر میں لنگر خانے میں چیزیں لاتا پوری زندگی گزری کبھی نہ لنگر خانے میں مجھے کوئی چیز لانے میں کمی نہیں ہوگی اور کبھی سرکار غریب نواز نے مجھ سے سوال نہیں کیا مجھ سے حساب بھی نہیں لیا وہ عطائیں تھی آپ کی اس طرح کی عطائیں جمال تو ایسا اللہ اکبر عطا کرنے پر آئیں تو ایسے عطا کریں کہ سرکار غریب نواز رضا تعالیٰ عنہ کے مزارِ اکدس کے باہر حضرت اللہ مہرشد القادری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے اولیہ میں دو کیٹیگریہ ہیں کچھ اولیہ جمالی ہوتے ہیں کچھ جلالی ہوتے ہیں کچھ کی مزاج میں شدت ہے کچھ کی مزاج میں نرمی ہے حضرتِ غریب نواز رضا تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا وہ ایک بہت بڑے ولیہ کامل تھے سلسلے چشتیہ کے ان کی بھی قبر وہاں پر تھی ان کی بھی قبر ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے وہ ولی بھی وہی دفن تھے ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی بچے کی ولادت ہوئی اللہ ہی دیتا ہے دربارِ اولیہ سے دیتا ہے رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے اور وہ عورت اپنے بچے ایک سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لئے اجمیر معلہ میں غریب نواز سرکار کے دربار میں لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی جو ولیہ کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا بچہ بچہ ہوتا ہے اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا نیچے گرا اور سر پھٹ گیا اسی وقت بچے کی آہیں نکلیں اور سانس بند ہو گئی بچے کے دل کی دھڑکنیں بند وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی بڑی بھی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا آج میں رونے لگی سرکار غریب نواز یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مان کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن تھندک پہنچایا میں کیسے سبر کروں گی کیسے برداشت کروں گی یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی بچہ حرکت کر رہا ہے بچہ حرکت کر رہا ہے جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو بچہ زندہ تھا اس کی سانسیں چل رہی تھی رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر سے قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے اور جھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا موجود مشایخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کیا ماجرہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ان بزرگوں نے درتے درتے کہا بات در حقیقت بادشاہ آزم کی ہے سلطان آزم کی ہے یہ خاتون آئی تھی یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے سلطان کی عطا تھی غریب نواز کی عطا تھی جو بچہ دیا وہ شکرانی کے لیے آئی لیکن اس کے بچے نے پیشاپ کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا اور غریب نواز نے رب زلجلال کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس بچے کو تقدیر شبہ مبرم سے تو عمر عطا فرما رب تعالیٰ نے پھر سے اسے سانسے جاری فرمائی اور جب بچہ زندہ ہوا غریب نواز نے اس اپنے سلسلے کے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اے میرے مری میرے سلسلے میں تو بیعت ہے یقیناً تو بہت سالوں سے میرے پاس سو رہا ہے لیکن یاد رکھ میرے پاس آنے والے ہر طرح کے لوگ آئیں گے بہت اب بھی آئیں گے بے عدب بھی آئیں گے کسی کی بے عدبی تم سے دیکھی نہیں جاتی اس لئے میرے دربار سے اٹھو اور بہت دور جا کے سو جاؤ غریب نواز کا حکم آیا کہ میرے پاس آنے والے کئی طرح کے آئیں گے تم سے ان کی بے عدبی بے دیکھی نہ جائے گی اٹھو اپنی قبر سے دور جا کر کے سو ان کی قبر پھٹی اور وہ اٹھے اور چلے گئے وہاں قبر آج ہے ہی نہیں اللہمارشاد القادر رحمت اللہ علیہ نے برا واقعہ لکھا ہے یہ سلطان الہند ہے جو ہم جیسے نکموں کی حاضری کو بھی آج قبول کرتے ہیں کیا چور نہیں ہوتے وہاں پر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں لوگ ان کی قبر کے باز اتنی بے عدبی کر رہے ہیں غریب نواز کے دربار میں شریعت کے خلاف بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم نے کہا کہا نہیں ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں چاہے وہ مجاوروں کے ذریعے سے ہو چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ٹھیکے دار چوروں سے ہو یا پھر زانیوں سے ہو گناہ کرنے والوں سے ہو یقینا اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا آ جائے گا حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے انتقال ہو گیا جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے تھوڑے قدم تو چلتے ان کا مرید تھا انتقال کیا دفن تک ساتھ میں گئے حضرت خاجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہے گئے تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے پوچھا مریدوں نے حضور یہ کیا ماجرہ ہے کہا بیعت بھی مریدی بھی عجیب چیز ہے جو بیعت ہوتا ہے پیر اور مرشد کی بیعت حاصل کرتا یہ بھی عجیب چیز ہے کہا کیا ہوا کہا کہ یہ میرا مرید انتقال کر گیا جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے اتر آئے عذاب کے فرشتے اتر آئے اور میں سہم کر کے پیچھے آ گیا کہ اب شاید اسے عذاب ہوگا اسی اثنا میں میں نے اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان حارونی کو دیکھا اس کی قبر کے پاس حضرت خواجہ عثمان حارونی وہ عذاب کے فرشتوں کو روک رہے ہیں کہ اسے عذاب نہ دو یہ مریدوں میں سے کہتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے تھا تو آپ کے مریدوں میں سے لیکن آپ کے طریقے پر نہیں تھا آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا حضرت خواجہ عثمان حارونی نے کہا مجھے میرے رب سے ملنے دو مجھے میرے رب سے بات کرنے دو اور خواجہ عثمان حارونی نے کہا اے رب العالمین تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں چلا لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا لوگ مجھے تانہ دیں گے کہ عثمان حارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا اے مولا کیا تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں تانہ دیں تجھے گوارہ ہے رب العالمین کی طرف سے ندائے اے عذاب کے پریشتوں چھوڑو جاؤ تم دوسری جگہ پر اس لیے کہ اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے سرکار غریب نواز نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہا بیعت بھی عجیب چیز ہے وہ غریب نوازی آج تک قائم ہے اللہ ہمیں وہ عظمت و حیبت ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے اور عدب ضرور رکھنا میرے عزیز و عجمیر جانے والوں سے گزارش ہے عجمیر جا کر کہ کوئی یہ نہ سوچنا کہ دل بہلا کر کے آ جاؤں لوگ تھک جاتے ہیں تو سوچتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر کے آؤں ناچ گانے دیکھ کر کے آؤں لوگ وہاں جا کر ہوتلوں میں ٹی وی لگا کر بیٹھتے ہیں اللہ کے ولی کے شہر میں جا کر اللہ کے ولی کا شہر جہاں جاتے ہو آپ یہ تو عجمیر مقدس ہے جہاں اولیاء کاملین پہنچتے ہیں گلی کوچوں میں اولیاء ہوتے ہیں اور وہاں ہم اگر بے عدبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائے ہمیشہ ہماری قسمت محروم نہ ہو جائے اس لئے عدب کا دائرہ ایسا ملحوظ رکھو اللہ اکبر آلہ حضرت فاضل بریلوی کی بات آتی ہے آج میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا کچھ بے وقوف قسم کے لوگ جو انپڑ ہیں جاہل ہیں اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا عدب نہیں کرتے جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں وہ رضوی ہے ہی نہیں جس نے غریب نواز کی گستاخی کی یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں سرکار آلہ حضرت فاضل بریلوی کے جو برادر محترم لما حسن رضا بریلوی ہیں ان کا شیر آج بھی غریب نواز کے آستانے پر لکھا ہوا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کسی اور کا شیر نہیں بریلی والے کا شیر ہے آج بھی لکھا ہوا ہے اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تعصب بہت آ چکا ہے پیر پرستی کا اور نفس پرستی کا کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہم شریعت کی بات کریں گے تو دھندہ پانی ان کا بند ہو جائے ہم کہتے شوق سے مرید بناو لیکن شریعت مصطفیہ پر قائم ہو کر کے بناو یہ بات تیڑی ہے نا ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ بات کہیں تو انہیں ایسا لگے گا کہ اب تو ہماری بہت ساری بندشیں یہ لگا رہا ہے ہمیں عورتوں سے ملنے منع کرتا ہے ہمیں ناجائز و حرام کام کرنے سے منع کرتا ہے تو پھر ہم کیسے پیر رہیں گے اس لیے دشمنی عالی حضرت سے کرتے ہیں سرکار عالی حضرت رضی تعالی کہ دربار معلہ اجمیر زمین پر موجود مشایخ سے ہی بیان کرتا ہوں آج بھی وہ موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آرہے عالی حضرت جب اجمیر باق جاتے تھے حضری کے لیے تو جو مزار باق کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ آلہ حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے اندر بھی نہیں جاتے تھے مجاورین اس وقت جو جانتے تھے پہچانتے تھے راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلوی بریلی سے آپ آئیں آپ کے علم کا بڑا شورہ سنتے ہیں آپ اندر آئیے حاضری دیجئے آلہ حضرت یوں زبان انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے خاموش ہو جاؤ اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں آلہ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا کتہ مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا آلہ حضرت نے آزری دیتے تو کہتے خود تا اندر جاتا نہیں ہے میرے عزیز ہو ہماری یہ زبان نہیں ہے جو آلہ حضرت کیلئے ہم یہ الفاظ استعمال کریں لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی آجیزی میں یہ لفظ استعمال برمایا آجیزی میں کہ ہم گداغر ہیں فقیر ہیں اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچ تا ہے یہ عدب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں اور ان کا مال حرام طریقے جائے گا کہ اولیاء اولیاء کا عدب کیسے کرتے تھے آج تمہیں خود بھی عدر سکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے عدب کرتے بہرحال سرکار غریب نواز ردبہ تعالی نو کا آخری وقت تھا پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائے جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا یہی آپ کی جھوپڑی تھی جس پر گمبد بنا ہے یہ حجرے کے دروازے آپ چھٹی رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز ردہ تعالی نو کا خاص ذکر تھا لیکن اچانک چھے رجب المرجب کی دو پہر کے وقت زہر کا وقت تھا ذکر کی آواز بند ہو گئی ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسرین تھے دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چار پائی پر آپ نہائیت ہی احرام سے سوئے ہیں آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر سلایا ہے بہت ہی نفیس اور امدہ خوشبو آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا یہ اللہ کا حبیب ہے اللہ کی محبت میں چلا گیا یہ جملہ آج بھی دربارے غریب نواز کی چوکٹ پر لکھا ہوا ہے آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا اب بھی نواز رہا ہے دربارے غریب نواز میں ہماری عقیدت قبول ہو جائے مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے ہم بڑی دور ہیں مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے اے رب بیز جلال عطا تو تو ہی کرتا ہے مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وسال ہے ان کی شب ششم ہے مولا اس شب کی برکت سے ہم سب دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے ہمارے دلوں کی قدورت کو دور فرما دے گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے ختم خاجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا مختصر طریقے سے باعدب ہو کر بیٹھ جائیں دو زانو ہو کر جیسے نماز میں قادے میں آپ بیٹھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے لوگ درود مبارک گیارہ مرتبہ پڑھ اللہ صلی علی سیدنا محمد وآلہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہی 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 وآل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین آمین سورہ علم نشرح ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرت ووضعنا عنک بزرت اللذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرت فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْسَرْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ سورہ اخلاص قل واللہ وحد گیارا مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد اللہ وصمد اللہ ورحمہ الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد ایک بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین آمین درود پاک یا ربا اللہم صلی علی سیدنا محمد والی و اصحابہ و بارک و سلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد والی و اصحابہ و بارک و سلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد والی و اصحابہ و بارک و سلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد والی و اصحابہ و بارک و سلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ 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 جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کئی اس کے اسماع حسنہ سے مدد کی طلب کریں گے آپ تمامی عذرات رہائیتی عدب و احترام کے ساتھ تصور میں یہ لائیں کہ آپ کے سامنے سرکار غریب نواز رب اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اور ان کے وسیلے سے آپ مولا کی بارگاہ میں اپنی جملہ پریشانیاں اپنی تمام مصیبتیں دور ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور رب العالمین کے دربار میں آپ پکار رہے ہیں وہ بادام ہوں تو تقسیم کریں سب کے پاس جو بادام منگوائے گئے تھے وہ سب کو تقسیم کریں اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اس بادام پر دم کر کے رکھ لیں اب میں جس طرح سے پڑھا ہوں اس انداز سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاضی الحجات 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 یا رافع الدرجات یا قاضی الحجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجاء 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 یا دافع البلیان یا دافع البلیار 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 یا دافع البلیان یا دافع البلیان یا دافع البلیان یا ولی الحسنان یا ولی الحسنان یا ولی الحسنان یا ولی الحسنان یا ولی الحسنات یا کافی المهمات یا کافی المهمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا مصبب الاسواب یا مصببب الاسباب یا مصببب الاسباب یا شافی الامراب یا شافی الامراب یا شافی الامراب یا حل المشكلات یا حل المشكلات یا حل المشكلات يا حل المشكلات یا حل المشکلات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات رائمی یا ارحم الراحمی 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 یا امین الخیر 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 یا آمین الخیر بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زعیفان شکستارا تو پوشتی بحق خاجہ عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مہین الدین چشتی ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا وہاں اے اپر کرم زور برسنا تیرا خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا پھر مجھے اپنا درے پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا درے پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا درے پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روزہ تیرا آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روزہ تیرا خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا محیدی غوث ہے آلہ خواجہ معین دین ہے محیدی غوث ہے آلہ خواجہ معین دین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی معروم نہیں ماغنے والا تیرا اِلَا اَشْرَفِ النَّبِي لَكْرَم مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَالِهِ وَاسْعَابِهِ وَعُلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَجَمِعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْكِرَامِ الْفَاطِعَةِ الٰہ العالمین رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی تلاوتیں کی ہیں جو کچھ بھی اس مسجد پاک میں ذکر و اذکار درود و سلام بیان کیا ہے مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاع فرمائے جو کچھ اس میں غلطیاں کو تائیاں کمیوں بیشیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اے رب کریم آج کی شب پاک میں ہم نے جو کچھ بھی پڑا ہے اس کا ثواب تے رہبیو اکرم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار علی جاہم میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرمائے تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توصل تمام انبیاء اکرام علیہ السلام خلفاء راشدین صحابہ اکرام صحابیات ازواج متحرات بنات تیبات شہداء اکرام صالحین ائمہ مشتہدین جملہ اولیاء اکرام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرمائے خصوصاً بالخصوص سلطان الہند معین الہند اتائے رسول غریب نواز سرکار معین الدین حسن چشتی قدس اللہ حسرہ الشریح رضی اللہ تعالیٰ نوارضہ عنہ اجمیری کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما اے رب کریم تیرے اس حبیب و محبوب و ولی پاک کے وسیلے سے ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دے ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے اے رب عزوجلال تیرے نبی نے فرمایا صالحین کے ذکر کے وقت تیری رحمتیں اترتی ہیں مولا ہم سب تیری رحمتوں کے طلب گار ہیں ہم سب پر تو اپنی رحمتیں خاص نازل فرما ہمارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرما دے اے خلاق العالمین حلال روزیوں میں خوب وہ سعتیں اور برکتیں عطا فرما ہم سب پر حرام روزیاں بند فرما دے اے الہ العالمین سرکار غریب نواز کا واسطہ ہم سب کو کسی اور کا محتاج نہ بنا مولا تیرا اور تیرے محبوبوں کے دربار کا گدہ گر بنا دے اے پالنہار حقیقی تیرے دربار میں التجا ہے مولا ہم سب کو بری بیماریوں سے بچا خاص طور پر ہمیں ہمارے خاندانوں کو کینسر اور ایڈز جیسی محلک بیماریوں سے بچا لے اے رب زلجلال خصوصا ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے بچا لے مولا گناہوں کے امراض سے شفاہ اتا فرما اے رب کریم خلق العالمین ہم سب کی ان آنکھوں نے ہزار گناہ دیکھے مولا دنیا بہت رنگین ہے اے پالنہار حقیقی ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہماری ان آنکھوں کو غریب نواز کے جلوے اتا فرما میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش تو کریم ہے خدا یا تیری بندہ پروری ہے مولا تجھے سبقہ اور واستہ دیتے ہیں پیران پیر غوث العظم دستکیر اور خاجہ خاجہ غریب نواز کا مولا ہمارا چہرہ تیرے نبی کے دربار میں دکھانے کے قابل بنا دے ان اولیاء کے آستانوں کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے غریب نواز مدینہ کا راستہ آسان کرتے ہیں مولا ہم تیرے محبوب ولیہ کامل معین الدین حسن چشتی کے دربار کا وسیلہ لے کر ارز کرتے ہیں مولا ان کے اجمیر معلہ سے مدینہ رسول تک ہمارا راستہ آسان فرماتے ہیں طریقت کا بھی شریعت کا راستہ بھی مولا خوشکی کا راستہ بھی بحری کا راستہ بھی اے رب بیزل جلال تجھ تک پہنچنے کے سارے راستے آسان فرماتے ہیں مولا جو بچے جوان ہم سے دور ہیں بھٹکے ہوئے مولا ان کو راہ راست پر لیا ہے غریب نواز کے واسطے مولا ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرماتے ہیں تیرے نمازوں کی محبت پیدا فرما مولا اولیاء کا گرویدہ بنا دے دنیا نے انہیں ایاش اپنے جال میں جو پھانس رکھا ہے اے کریم خدا ان کے چنگل سے ان بچوں کو آزاد کر دے ہیں ان کی آنکھوں میں حیاء پیدا فرما ان کے چہروں پر نور کی قندیل روشن فرما اے رب بیزل جلال تجھے غاستہ غریب نواز کا ان کے سلسلے چشتیاں میں جو ہم موجود ہیں ان کا جو بھی فیض ہم تک پہنچ رہا ہے اس فیض کے صدق مولا اس پورے محلے کو بری آفتوں سے بچھا لے مولا ان تمام مسلمانوں کے گھروں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرما دے یہاں کے ہر گھر سے مولا سنت رسول کی بہاریں چمکنے لگے اے الہ العالمین یہاں کا ہر بچہ تیرے حبیب کے گنگائے ہیں مولا دنیا کے گانے اور نغموں سے ان کی زبانوں کو پاک کر دے اے رب کریم تیرے ذکر جلی و خفی میں ہم سب کو لذتیں عطا فرما اے رب زلجلال مرنے سے پہلے ہم سب کو ایمان ضرور نصیب فرما مولا اگر تُو ہمارے کسی گناہ سے ناراض ہے اور غزبناک ہے تو مولا یا تو تُو معاف کر دے یا تو دنیا میں سزا دے مولا تیرے غزب کو ہمارا ایمان چھیم کر کے سزا نہ دے اے کریم خدا فقط تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم سب دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے دنیا میں کچھ دے نہ دے ایمان پہ موت عطا فرما ایمان پہ موت عطا فرما ایمان پہ موت عطا فرما کل قیامت کے دن کھڑے ہوں قیامت کے دن محشر کے میدان میں غریب نواز کے دامن تلے جگہ عطا فرما مولا ہماری دعاوں کو آج کی شب کی برکت سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک کے صدقے اور سرکار معین الدین حسن چشتی کی پاکیزہ گدری کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اپنے پاس جو بادام ہوں تو اس پر دم کر لیں اور سارے لوگ تقسیم کر لیں اور شیرینی باہر ہے توشا شریف اس کو بھی ساتھ لیتے جائیں سلام کے لئے کھڑے جائیں کیا کہوں آقام کیا ہوں بندے غسل ورا ہوں خواجہ کے در کا گدا ہوں خادمِ احمد رضا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سالوات اللہ مصطفی خیر الورا ہوں سرورِ ہر دو سرا ہوں کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کو شاہ ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ دعواہم فیہا سبحانک اللہ و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم و الحمدللہ رب العالمین جب دمے واپسی ہو یا اللہ جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ حمدللس آج کا جو ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز چاند شاہ و علی رضی اللہ تعالی جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی نو کی بارگاہ میں چاند شاہ و علی کی جو درگاہ ہے وہاں پر آج کا ذکر ہوگا انشاءاللہ